ڈینگی بخار ڈینگی فیور کیا ہے اس کی علامات کیا ہیں اس کی اسباب کیا ہیں اس کا علاج کیسے ہوگا اس کا پرہیز کیا ہوگا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں آپ کا محضبان حکیم لیاقت علی کھچی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل حرب الورڈ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ کی آل پر دوستو وقت عزیز پاکستان میں تباہ کن بارشوں کے بعد ڈینگی فیور نے بھی وبائی صورت اختیار کر لی ہے جس کی وجہ سے وہ بیچارے لوگ بہت زیادہ عذیت میں مقتلع ہیں جن کو پہلے سلاب نے تباہ کیا اور اب اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے وبائی امراض خاص طور پر ڈینگی فیور نے ان کو پریشان کر رکھا ہے دوستو ڈینگی فیور مچھوں کی وجہ سے پھیلنے والی ایک بیماری ہے جو کہ ایک وائرس کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے ٹھیک ہے جی اچھا آگے چلے تو اس کے جو ہیں وہ چار فیز ہوتی ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ ڈینگی وائرس سے کوئی بھی شخص وہ چار بار متاثر ہو سکتا ہے شکار ہو سکتا ہے اگر اس کی علامات کو دیکھا جائے کہ عام لوگ جو ہیں وہ کیسے پہچانیں گے جی کہ یہ جو ہونے والا بخار ہے یہ ڈینگی فیور ہے یا کوئی اور بخار ہے اس کی پہچان کیا ہے اس کی علامات کیا ہیں تو اس کی علامات کو آپ سن لیں اس کی علامات میں سر میں شدید درد تیز بخار جوڑوں میں شدید درد ڈائریا غنودگی دل کی شدید گھبرات چکر مطلی پیٹ میں شدید مروڑ دار درد اور بعض مریضوں میں جریان خون بھی ہوا کرتا ہے اسی طرح بعض مریضوں میں پلیٹ لٹس کی شدید کمی بھی واقع ہو جاتی ہے ہاتھ پاؤں تھنڈے رہتے ہیں مریض بہکی بہکی باتیں کرتا ہے قوت مدافیت کی کمی ہو جاتی ہے پشاب کی بندش ہو جاتی ہے اور پشاب کی جو رنگت ہے وہ بدل جاتی ہے یعنی زردی مائل ہو جاتی ہے یا پھر سرخی مائل آنا شروع ہو جاتا ہے پشاب بعض مریضوں کا پشاب بند ہو جاتا ہے کیونکہ یہ خون کی شدید قلت ہو جاتی ہے تو یہ علامات جو ہیں وہ سامنے آیا کرتی ہیں اب ہم دیکھتے ہیں اس کے اسباب کی طرف کہ یہ مرض پھیلتا کیسے ہے اس بخار کا سبب جو ہے وہ مچھروں کو سمجھا جاتا ہے تیبے یونانی میں اس کا سبب خلت سودا اور خلت سفرا کا تافن سمجھا جاتا ہے اسی طرح اگر آئیورویدک کو دیکھا جائے تو اس میں وات دوش اور پت دوش کی تافن کو جو ہے وہ اس مرض کا سبب سمجھا جاتا ہے قانون مفرد آزا اس کا سبب جو ہے وہ ازلاتی اور غدی یعنی جگر اور ازلات کی سوزش کو قرار دیتا ہے ایلوپیتھک میں دیکھیں تو وہ اس کا سبب جو ہے وہ ایک وائرس کو قرار دیتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے جو تشخیص کراتے ہیں اس میں دو ٹیسٹوں کی مدد سے وہ اس مرض کی تشخیص کیا کرتے ہیں اس میں پہلا ٹیسٹ جو ہے وہ نیو کلیک ایسیڈ اپلیفیکیشن ٹیسٹ کہلاتا ہے اور جو دوسرا ٹیسٹ ہے اس کو سپرو لیجیکل ٹیسٹ جو ہے کہا جاتا ہے اس کی مدد سے وہ اس بخار کی جو ہے وہ تشخیص کیا کرتے ہیں دوستو اب ہم نے اس کی علامات بھی پڑھ لیں اس کے اسباب بھی آپ کو بتا دیے تو اب چلتے ہیں اصول علاج کی طرف فی الحال جو اصول علاج معاشرے میں یا ہمارے پاکستان کی حد تک کیا جاتا ہے تو معمولی صورتوں میں اس کا علاج جو ہے وہ پیراسٹومول جو کہ مدیکل سٹور سے ملا کرتی ہے اس سے اس کا علاج کیا جاتا ہے لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ان دنوں میں جب ڈنگی فیور وبائی صورت اختیار کر لیتا ہے تو پیراسٹومول جو ہے وہ مارکیر سے غائب کر کے اس کو کئی گناہ مہنگا کر کے بیچا جاتا ہے ٹھیک ہے تو عام حالات میں جو ڈنگی فیور ہے اس میں جو پیراسٹومول ہے وہ انتہائی مفید ثابت ہوتی ہے اچھا شدید صورتوں میں مریض کو فوراں جو ہے وہ ہسپتال میں منتقل کیا جانا چاہیے جس میں ایمرجنسی کے طور پر جو بھی علامات سامنے آتی ہیں ان کے مطابق ڈاکٹر علاج کرتا ہے اگر پانی اور نمکیات کی کمی ہو گئی ہے تو آئی وی لائن فوری طور پر شالو کر کے ڈرپٹڑھائی جاتی ہے پلیٹ لیٹس کم ہو گئے ہوں تو اس کا علاج کیا جاتا ہے جریانے خون ہو گیا ہو اور خون کی کمی ہو چکی ہو تو اس کا جو ہے وہ علاج کیا جاتا ہے یہاں پر اب ہم چلتے ہیں اپنی ہوم ریمیڈیز کی طرف اور اس میں آپ کو چند نسخہ جات گھر سے آپ کو بتائیں گے تاکہ جو پیرسٹرومول ہے اس کا متبادل جو ہے وہ آپ گھر پہ تیار کر سکیں تو ہماری جو پہلی ریمیڈی ہوگی ہوم ریمیڈی ہوگی وہ تین اجزاء پہ مشتمل ہے اس کو نوٹ کر لیں اس میں پہلے نمبر پر ہے جی کالی مرچ دوسرے نمبر پر ہے حلدی اور تیسرے نمبر پر ہے نیم کے پتے اگر نیم کے پتے آپ کو نہیں ملتے تو باقائن کے پتے بھی آپ لے سکتے ہیں ان تینوں کو برابر وزن لے کر انتہائی باریک پورڈر کر لیجئے اور پانچ سو میلی گرام کا کیپسول صبح دوپیر شام دودھ کے ساتھ استعمال کیجئے ٹھیک ہے جی آچھا اس کے ساتھ اگر یہ نسخہ آپ تیار نہیں کر سکتے تو دوسرے نمبر پر یہ جو ہماری ریمڈی ہے یہ بھی آپ تیار کر کے اس کو بھی استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی تین اجزاء پر مشتمل ہے اس میں پہلے نمبر پر دھماسہ ہے دوسرے نمبر پر شاترہ ہے اور تیسرے نمبر پر حلدی ہے تینوں چیزوں کو برابر وزن لے کر انتہائی باریک پورڈر کر کے پانچ سو میلی گرام صبح دوپیر شام استعمال کیا جائے اس میں دھماسہ جو ہے یہ مصفی خون ہے اور دینگی فیورے میں بہت زیادہ مفید ثابت ہوتا ہے اسی طرح جو شاترہ ہے شاترہ بھی خون کے تافن کو دور کرتا ہے اور دینگی فیورے میں بہت زیادہ مفید ہے تیسرے نمبر پر جو حلدی ہے وہ اپنے انٹی انفلمیٹری اثرات کی وجہ سے نہ صرف ورم کو دور کرتی ہے سوزش کو دور کرتی ہے بلکہ دینگی فیور کا سبب بننے والے وائرس کے زہر کو بھی دور کرتی ہے اس کے علاوہ آپ نے ایک چمچ چھوٹا شہد ایک کپ پانی میں ملا کر صبح شام پینا ہے یا پھر دودھ میں ملا کر بھی آپ اس کو پی سکتے ہیں ٹھیک ہے جی؟ اچھا اگر کسی مریض کو متلی آ رہی ہو یا کہہ ہو رہی ہو تو ایسی صورت میں کشمش جو ہے منقع جو ہے سونگی جو ہے اس کے دس دنیں موں میں ڈال کر چوستے رہیں تو انشاءاللہ اس سے نہ صرف ڈوبتے ہوئے دل کو تقویت ملتی ہے بلکہ متلی الٹی اور جو ڈائریا ہے وہ بھی اس سے دور ہو جاتا ہے اچھا اگر کمزوری بہت زیادہ ہو چکر آ رہے ہوں اور سر گھوم رہا ہو متلی ہو رہی ہو دل گھبرا رہا ہو خون کی کمی ہو تو ایسی صورت میں بازار سے آپ جوار شاہی لے لیجئے کسی اچھی کمپنی کی ٹھیک ہے تو وہ ارچہ مریض کو صبح شام جو ہے وہ لازمی دیں اچھا غزہ میں مریض کو ہلکی غزہ دیں کیونکہ جو دیر حضم غزائیں ہیں ٹھوس غزائیں ہیں وہ مریض حضر نہیں کر سکتا تو غزاؤں میں آپ جو کا دلیا تلبینہ خجور کے دو تین دانے دو تین دانے بادام کے ٹھیک ہے یہ بکرے کے گوشت کی یخنی جس میں قدو شریف ملایا گیا ہو تو یہ غزائیں جو ہیں وہ آپ مریض کو دیں تاکہ اس کی قوت مدافعت بھی بحال ہو اور ڈنگے فیور سے بھی نجات ملے اور جو غزہ آپ دے رہے ہیں وہ بھی بہت جلد جو ہے وہ حضم ہو جائے اچھا اب ہم نے ڈنگے فیور کی تاریف پڑھ لیا علامات پڑھ لیا اسباب پڑھ لیا علاج پڑھ لیا پرہیز پڑھ لیا تو اب چونکہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مرض مچھروں کی وجہ سے پھیلتا ہے اور یہ مچھر جو ہے وہ رات کو یا پھر صبح صویرے جو ہے انسان کو اپنا شکار بناتے ہیں اور ساب ستھرے پانی میں جو ہے وہ اپنا قیام کرتے ہیں تو اس لیے مچھروں سے بھی آپ نے لازمی طور پر بچنا ہے پانی کو کھڑا نہ ہونے دیں ٹھیک ہے جی پانی اگر کہیں پہ کھڑا ہے تو اس کے اوپر مٹھی کے تیل کی جو ہے وہ چھڑکاؤ کریں ٹھیک ہے تاکہ مچھر جو ہے وہ آپ کو نشانہ نہ بنا سکے نیم کے پتوں کی یا بکین کے پتوں کی یا یہ جو ہمارے پاس آتا ہے کورتوما اس کی یا شاترہ کی جو ہے وہ گھر میں دھونی دیں تاکہ مچھر جو ہے وہ بھاگ جائے مچھروں کو دور کرنے کے لیے مچھروں کو بھگانے کے لیے یا مچھروں سے بچنے کے لیے آپ گھر پہ بھی ایک آئل بنا سکتے ہیں اس کا طریقہ یہ ہے کہ روغن سرسو لے لیں یہ آدھا کلو ہونا چاہیے اس آدھا کلو روغن سرسو میں آپ ایک پاؤ نیم کے پتے ڈال دیں نیم کے پتے نہیں ملتے تو شاترہ پانساری سے لے لیں بہت عام چیز ہے آسانی سے مل جاتی ہے وہ ایک پاؤ لے لیں اگر شاترہ بھی نہیں ملتا تو آپ دو تین کورتوما لے لیں ان تینوں میں سے کوئی ایک چیز مل جائے نیم کے پتے شاترہ کے پتے یا پھر آپ کے پاس کورتوما ان میں سے کوئی بھی چیز کو لے کر آپ سرسو کے تیل میں اچھی طرح جلا لیں اور اس تیل کو محفوظ رکھیں اور اس تیل کو آپ نے جسم کے کھلے حصوں پر لگانا ہے تو مچھر جو ہے وہ نہیں کٹے گا اور مچھر کی وجہ سے اگر گنگی فیور منتقل ہوتا ہے یا کوئی اور مچھر جو ہے وہ بخار کو منتقل کرتا ہے تو اس سے آپ مچھروں سے بچ جائیں گے اور مچھر جو ہیں وہ بخار کو یا کسی بھی وائرس یا جراسیم کے زہر کو جو ہے وہ تندرست انسان میں منتقل نہیں کر سکے گا موسیقی